السلام علیکم جی میں ہوں روبا عروج اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پوڈکاسٹ امید سہر آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں ان کا تعلق جماعت اسلامی وومن ونگ سے ہے ڈاکٹر ہمیرا تارک سے بات کریں گے کہ آخر پاکستان میں خواب دیکھنے والے نوجوان مایوس کیسے ہو گئے اور ان کے لیے امید کی کوئی کرن موجود ہے یا نہیں السلام علیکم والیکم السلام کیسی ہیں آپ الحمدللہ آج کل تو بہت پروٹیسٹ ہو رہے ہیں جماعت اسلامی نوجوانوں کی آواز بننے کی کوشش کر رہی ہے اور سپیشلی آئی پی پیز کے حوالے سے جو ایک بڑا زبردست احتجاج ریکارڈ کرایا جا رہا ہے کیا سمجھتی ہیں کچھ سلوشن ہے پاکستان کے نوجوانوں کی مایوسی کا روبا صاحبہ بہت شکریہ آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے اس وقت پاکستان کا نوجوان بہت زیادہ مایوس ہے حالانکہ پاکستان وہ سرزمین ہے جو وسائل سے مالا مال ہے ہمارے پاس دریاہ ہمارے پاس پہاڑ اور سرسبز اور زرخیز زمین ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چھ لاکھ مربع کلومیٹر رقبے کے اوپر مادنیات ہیں بان میں جو مادنیات پاکستان سے نکلتی ہیں نمک کی دنیا کی دوسری بڑی کان پاکستان میں تامبے اور سونے کی پانچویں نمبر کی کان پاکستان کے اندر ہے ایک سو پچاسی ہزار میلین ٹن کوئلہ صرف تھل کے اندر ہے اس کا دو فیصد کوئلہ استعمال کریں تو بائیس ہزار میگا وارٹ بجلی پیدا کی جا سکتی ہے لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ ستتر سالوں سے جتنی بھی حکومتیں آئیں کسی نے بھی اس طریقے سے وسائل کو پلین نہیں کیا اور بلکل دوسری طرح سے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی گئی جس میں آئی پی پیز کا مسئلہ سب سے بڑا ہے بجائے اس کے کہ ہم تھالکے کولے سے بجلی پیدا کرتے ہم سورج کی انرجی سے بجلی پیدا کرتے ہمارے پاس دریاؤں کی سرزمین ہے یہ ہم پانی سے بجلی پیدا کرتے اور اس کی بجائے یہ آئی پی پیز والا جو ہے وہ معاہدے کیے گئے اور یہ بلکل ناسور ہے ہمارے لیے پاکستانی عوام کے لیے جس نے عوام کا خون نچوڑ لیا بہت ساری آئی پی پیز وہ ہیں جو بلکل کچھ بھی میگا وارٹ بجلی پیدا نہیں کرتی مگر سالانہ ہم ان کو پیمنٹ کرنے پر پابند ہیں کم پیسے نہیں اربون مطلب ہم دو طریقے سے چل رہے ہیں پاکستان میں یا تو ہم نے بھیک مانگنی ہے یا پھر ہم نے کرزہ لینا ہے اور جو بھیک آتی ہے وہ بھی اور جو کرزہ آتا ہے وہ بھی وہ پروٹوکولز پہ جاتا ہے اور غیر ترقیاتی اخراجات پہ جاتا ہے اچھا جو حکومت آتی ہے اگر کچھ عوامی فلاح کے لیے منصوبے بھی بناتی ہے تو ذرا غور کریں کہ وہ منصوبے صرف ان کے کارکن تک رہ جاتے ہیں اور وہ ان کو اتنا نواز دیتی ہے تاکہ اگر وہ حکومت ختم بھی ہو تو ان کے وہ بیدام غلام ہیں عوام کے اندر ان پروجیکٹس کا کوئی جو منصفانہ تقسیم نہیں ہوتی یعنی عام آدمی کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور اب بجلی کے بل کو دیکھیں آئی پی پیز کے معاہدے کہاں ہر حکومت نے کیے بینظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت نے بھی کیے نواز شیف صاحب کی حکومت میں بھی ہوئے زرداری صاحب کی حکومت میں بھی ہوئے عمران خان صاحب کی حکومت میں بھی ہوئے اور بجلی کا بل بڑھتے بڑھتے اتنا ہو چکا کہ اب حالات یہ ہو چکے کہ عام آدمی اپنے گھر کی بائیک بیچے گا بیٹی کے کانوں کی بالیاں اتار کے بیچے گا یا گھر کا سامان بیچے گا تب وہ بالعداکر پا رہا ہے لیکن چلو ابھی تک تو یہ ہو گیا اب سوال یہ ہے کہ گھروں کی اشیاء بیچنے کے بعد آئندہ کیا ہوگا یعنی ظلم اس حد تک بڑا ہے کہ عوام اب خود سڑکوں پر نکل آئی ہے ظاہر ہے کہ یہ تنگ آمد بجانگ آمد ایک بار تو یہ ہونا ہی تھا کب تک عوام یہ ظلم سہتی سہتے سہتے عوام باہر آ گئی ہے اور جماعت اسلامی نے عوام کی پچیس کروڑ عوام کی آواز جو ہے وہ اٹھائی ہے اس کے درد کو محسوس کیا ہے اب سیاسی جماعتیں کہتی ہیں یہ سیاست ہے حالانکہ یہ سیاست نہیں یہ تو پچیس کروڑ عوام کے دکھ کو سمجھنا ہے اس کے درد کا مدعوہ کرنے کی آواز ہے تو اس وقت حکومت کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس سارے بلوں کا مسئلہ آئی پی پیز کا مسئلہ مہنگائی کا مسئلہ اس کو حل کرے برنہ دوسری صورت میں ہمیں بھی نظر آ رہا ہے اور حکومت کو بھی نظر آنا چاہیے کہ یہ بپری ہوئے عوام جو سڑکوں پر نکل آئی ہے اس سے آگے بڑی تو ان کے لیے اپنی سیڑ سنبھالنا اقتدار کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا ٹھیک اچھا عاموماً ہم نے دیکھا کہ جماعت اسلامی ہمیشہ بڑی ایک کول سیاست کرتی ہے مفامت کی طرف اور کوشش ہوتی ہے کہ امن رہے جماعت اسلامی سے کوئی بہت ہیوی اور بہت پرتشدد احتجاج کی ایکسپیکٹیشنز نہیں ہیں لیکن کیا کوئی اور حل نہیں رہا کہ اب جماعت بھی جو ہے وہ روڈز پہ نکل آئی ہے اور احتجاج کر رہی ہے مطالبات کر رہی ہے دیکھیں جماعت اسلامی الحمدللہ آئینی اور جمہوری طریقے سے ہی چلتی بھی ہے اور تمام سیاسی جماعتوں کو ہمیشہ جماعت اسلامی نے یہی بات کہی کہ ہم پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں ہم آئین کی پابندی کرنے والے ہیں ہم محبے وطن ہیں آج تک ستتر سال کی تاریخ میں جماعت کبھی بھی کسی بھی ایسی سرگرمی کا حصہ نہیں رہی جو پاکستان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہو یا کوئی قانون توڑنے والوں میں نہیں رہی اب بھی ہمارے امیر جماعت حافظ نعیم صاحب مسلسل یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہماری یہ جد و جہد بھی آئینی اور جمہوری ہے ہم احتجاج کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارا آئین احتجاج کی اجازت دیتا ہے لیکن اب دیکھئے تیرہ دن سے دھرنا ہے بہت بڑی تعداد میں نوجوان شریک ہیں لیکن کوئی سٹریٹ لائٹ بھی نہیں ٹوٹی اور کسی گاڑی کا شیشہ نہیں ٹوٹا حتیٰ کہ پورا ساتھ چلتی بھی سڑک اسی طرح سے راستہ دے رہی ہے کہیں ٹریفک بلوک نہیں ہوئی ہم آگے بھی انشاءاللہ بڑھیں گے ہو سکتا ہے ہمیں پارلیمنٹ ہاؤس تک جانا پڑے لیکن پھر بھی ہماری جدو جہد آئینی اور جمہوری رہے گی ہم انشاءاللہ تشدد کا راستہ اختیار نہیں کریں گے ہم اپنی آواز پبلک تک عوام تک پہنچا رہے ہیں اور عوام کے لیے جدو جہد کر رہے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ عوام ہمارے ساتھ نکلے اور اتنی تعداد میں نکلے جیسے بنگلہ دیش کی عوام نکلی اور حسینہ واجد کو مجبور ہونا پڑا بولک چھوڑ کر بھاگنا پڑا عوام کی طاقت اللہ کی طاقت کے بعد سب سے بڑی عوام کی طاقت ہے اور جمہوریت کا مطلب یہی ہے کہ عوام اپنے حق کے لیے اٹھے جائز حق کے لیے اٹھے اور حکومت کا کام ہے کہ ان کے جائز حق انہیں دے چھیک ہے آپ بنگلہ دیش کی بات کر رہی ہیں وہاں پہ تو کچھ کرفیو کا سما تھا پچھلے پندرہ سال سے جماعت اسلامی کے بہت سارے رہنماؤں نے فیس کیا ناجائز مسئیبتیں برداشت کی قید و بند برداشت کی لوگوں کو فانسیاں دی گئی کمپیلیزن اگر کریں تو کیا ہم پاکستان میں بھی اسی طرف جا رہے ہیں دیکھیں اگر حالات حکومت نے درست نہ کیے ابھی کچھ عرصہ پہلے اگر ہم بنگلہ دیش کی حالات دیکھیں تو ایسا نظر تو نہیں آرہا تھا صورتحال اس طرح کی بنتی نظر نہیں آرہی تھی لیکن جب حکومت کی حت پر بہت یقین بھی رکھتی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ بنگلہ دیش جیسی صورتحال نہ بنیں اور حکومت اسی وقت اپنے معاملات کو درست کر لے اور جو مطالبات جماعت اسلامی رکھ رہی ہے وہ بہت ضروری مطالبات ہیں ہر فرد کے دل کی آواز ہیں اب تو صورتحال میڈل کلاس کے لیے بھی زندگی گزارنا مشکل ہو چکا ہے اس لیے بہتر یہی ہے ہماری کوشش بھی یہی ہے اور ہم چاہتے بھی یہی ہیں کہ ہمارے مطالبات آئینی اور جمہوری طریقے سے ہی تسلیم کر لیے اچھا اتنا امن کا راستہ اور کہہ لیں کہ امن کی زبان ان حکمرانوں کو کیا آپ کو لگتا کہ سمجھ آئے گی کیونکہ بنگلہ دیش میں بھی جب تشدد کا راستہ اختیار کیا گیا تو چیزیں جو ہے وہ کنٹرول میں لی گئیں کیا سمجھتی ہیں کہ یہ پورا من احتجاج حکمرانوں پر اثر انداز ہوگا نوجوان تو اتنے مایوس ہیں کہ آپ نے سٹیٹس اگر دیکھے ہو تو کئی لوگ برین برین کا شکار ہو گئے ہیں آپ سروے کر دیکھ لیں 99% نوجوان جو ہے اگر ان کو اچھی اپرچنٹیز ملیں تو وہ ملک چھوڑنا چاہتے ہیں ویسے یہ بہت تکلیف تیباد ہے نا کہ پاکستان تہائی نقصان دے بات ہے اور ہمارے لئے بھی تکلیف دے بات ہے اگر تھوڑا سغور کریں تو جتنے نوجوان افورڈ کر سکتے تھے ویزا اور فیس اور ساری چیزیں انہوں نے تو پوری کوشش کی ہے کہ وہ یہاں سے موو کر جائیں جو کامیاب ہو گئے سات لاکھ تو پچھلے سال میں جا چکے اور کچھ ناکام ہو گئے کچھ پروسس میں ہیں یہ بہت ہی تکلیف دے بات ہے ان حالات ہی کو دیکھتے ہوئے تو جماعت اسلام میں اس کوشش میں ہے کہ وہ نوجوانوں کی آواز بن سکے نوجوانوں کی ضرورت کو ریالائز کروا سکے اور نوجوانوں کے جو مطالبات ہیں جو ضروریات ہیں ان اس کو منواز سکے دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ اگر لاکھوں لوگ تیس لاکھ پچاس لاکھ افراد سڑک پہ آ جاتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ حکومت ٹھہر سکتی ہے یہ ممکن ہی نہیں بغیر تشدد کے بغیر کسی شدد کے بغیر کسی توڑ فوڑ کے حکومت کو ماننا پڑے گا اصل میں عمام کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ ان کے پاس پاور کتنی بڑی ہے بڑی طاقت ہے عمام کے پاس لیکن اس بے حصی سے نکل نہ ہوگا اپنی اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بات فرمائی ہے نا اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتی آج حافظ نیم الرحمن صاحب کی آواز پر لبیک کہنا ہوگا پورے پاکستان کے ہر خطے سے ایک ایک فرد کو نکل نہ ہوگا تب یہ حکومت مجبور ہوگی اور حق دے گی عوام کو اس کے حق دے گی پلکل آپ درست کہہ رہے ہیں عوام کی طاقت تو ہے ایک اگزسٹ کرتی ہے لیکن اس عوام کی طاقت کو راستہ کون دکھائے گا آج سے کچھ سال پہلے عمران خان صاحب نے ہمیں یہی بتایا تھا نوجوانوں کو کہ میرا ووٹر ابھی جو ہے وہ ٹھاران سے کم ہے وہ بڑا ہوگا مجھے ووٹ دے گا اور میں پاکستان کا مستقبل بدل دوں گا انہیں موقع دیا گیا لیکن آج ہم جس نہج پر ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ورس سیچویشن ہے آج اگر پروٹیسٹ ہوتا ہے نوجوان روڈز پہ آتے ہیں چلی جاتی حکومت آگے کیا لہے عمل ہے دیکھیں اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نوجوان کی آواز بنے اور نوجوانوں نے ان کی آواز پہ لبیق کہا اور اس کا نتیجہ حکومت کی شکل میں بھی سامنے آ گیا لیکن ہم ایک بات مستقل کہتے رہے ہیں وہ یہ کہ ایک عمران خان کے لئے تبدیلی لانا ممکن نہیں تھا اس لیے کہ جب تک ان کے پاس اس طرح کی پوری ٹیم تیار نہ ہو ظاہر ہے کہ یہ تو وقت نے بتا دیا کہ ان کے ساتھ ٹیم کس کلبر کی تھی کس کمیٹمنٹ کی تھی اور بہت سارے وہ لوگ بھی موجود ہیں جو آج بھی ساتھ کھڑے ہیں اور بہت سارے وہ لوگ موجود ہیں جو پہلے ہی ہوا کے لہر کے اوپر دستبردار ہو گئے لیکن جماعت اسلامی اس سے بہت فرق ہے جماعت اسلامی کا اپنا ایک پروگرام ہے اپنا نسب لین ہے اپنا ایک پورا سسٹم ہے تو جماعت کے ساتھ یہ بہت فرق ہے جماعت کے پاس پوری ٹیم ہے اور جماعت کا لیڈر جو بیانیاں دیتا ہے پوری ٹیم لے کر چلتی آج حافظ سب کا جو بیانیاں ہے پورے جماعت اسلامی کے ہر کارکن کا بیانیاں ہے تو انشاءاللہ جب جماعت کامیاب ہوگی تو اس طرح کی کوئی بھی ناکامی جماعت کا راستہ نہیں روک سکتے تو یہ سمجھا جائے کہ یہ اعتجاج اقتدار کی راہ کی طرف پڑھنے کے لیے بھی ہے اچھا بات اصل میں یہ ہے کہ جیسے دوہزار چوبیس کے انتخابات کے بعد حافظ نیم ورحمان صاحب جماعت اسلامی والوں کے پاس تھا لہذا حافظ نیم ورحمان صاحب نے وہ تمام حلقے کہ جہاں کہ فارم پیٹی ای کے پاس نہیں تھے حافظ نیم ورحمان صاحب نے ان کے سپرد کیے تاکہ وہ اس بنیاد پر اپنا مقدمہ لڑ سکیں اور اب بھی تقریبا وہ روزانہ اس بات سل کا پیریٹ پورا کریں لہذا ہماری یہ کمپین بلکل بھی اقتدار کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ عوام کے حق کے لیے ہے اس تحریک کا نام ہی حق دو عوام تحریک ہے اور وہی بنیادی حقوق ہیں جو ہر فرد کی ضرورت ہیں جس کا مطالبہ لے کر ہم اٹھے ہیں دو جہد کو جاری رکھیں گے جب تک حکومت ان ہمارے مطالبات کو پورا نہیں پہلی بات تو یہ کہ جو یہ ایپی وز ہیں یہ جو قوم کے لیے ناسور ہیں ان کا پورا صحیح تجزیہ کیا جائے کہ جو بالکل کچھ بھی بجلی پیدا نہیں کر رہی انہیں بند کیا جائے اور جو کچھ بجلی پیدا کر رہی ہیں لیکن مطلب ان کا جو گنے کا جو فوک ہوتا ہے اس سے وہ کرتی ہیں اور جتنی جو بجلی پروڈکٹ کر رہا ہے اس حساب سے اس کو دیا جائے یعنی اس کا بقاعدہ جائزہ ہو ہم نے کیسے تیس سال کے لیے معاہدہ کر لیا اور اس کے بعد ہم اس کا جائزہ نہیں لے رہے اب اس پہ حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ تو ہمارے معاہدات ہیں اور یہ مسائل ہیں اور یہ سارے وہ نہیں ہیں جو بیرونی ممالک ہمارے اپنے جو سیاسی لوگ ہیں یا سیاسی لیڈرشپ ہیں ان کے ساتھ بھی معاہدے آئی پی بیز کے موجود ہیں دوسرا بجلی کے بیلوں کا مسئلہ ہے دوسرا بجلی کے بیلوں کے اوپر جس طرح کے مختلف قسم کے ٹیکس لگائے گئے ہیں کہ پانچ ہزار کا بجلی کے بیل جو ہے وہ پچاس ہزار تک پہنچ جاتا ہے یہ سارے جو زائد ٹیکس ہیں ان کو ختم کیا جائے اور پیٹرل کی قیمت جس تیزی کے ساتھ ایک سو پچاس روپر لٹر کی جو ہے وہ تین سو کے قریب پہنچ گئی تو اس کو بلکل اسی منڈی کے اعتبار سے جو عالمی منڈی ہے اسی اعتبار سے اس کو لیا جائے تو یہ ہمارے کچھ بنیادی مہنگائی اور خاص طور پر جو روز مرہ کی کا ہے اس کے ساتھ جتنی ریٹائرمنٹ کی ایشوز کے اوپر اس کی ریٹائرمنٹ کے سارے پروسس کو مشکل کر دیا گیا اس کی گریجویٹی کام کی گئی اس کی لیو ان کیشمنٹ کی اوپر ڈاکر ڈالا گیا اس کی جو پینشن ہے اس کو کام کر دیا گیا یہ ساری جو زیادتیاں ہر طبقے کی اوپر ہیں اور پھر اس کے ساتھ جو مزدور ہے اس کی جو اس کا تیس ہزار تیہ کی گئی ہے نا میریمum تیس سے پینتیس ہزار اب یہ دیکھیں کہ اس مہنگائی کے ساتھ تیس یا پینتیس ہزار کے اندر وہ شخص جس کا اپنا گھر بھی نہیں ہے اس نے اتنا مہنگی گیس ہے تو ایک تیس یا پینتیس ہزار تنخواہ کے اندر کسی شخص کا سوکھی روٹی چٹنی کے ساتھ کھانا بھی ممکن نہیں ہے جبکہ اس کے پاس اپنا گھر بھی موجود نہیں ہے تو یہ سارے وہ مطال بات ہیں جو ہماری تقریبا سیونٹی پرسنٹ آبادی کے وہ سب مسائل ہیں اور باقی اب رہی ہماری چلو میڈل کلاس آج تو گستڈ آفیسر بھی اس بل پہ کرنے کی استداد نہیں رکھتا صرف دو پرسنٹ اشرافیہ ہے دو پرسنٹ اشرافیہ ہے جو یہ سارے اخراجات اٹھانے کے قابل ہے اور جس کی پراپٹی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے جس کی انکم میں بھی اضافہ ہو رہا ہے جو عوام کا خون نچوڑ کر اپنی سارے اساسے کو بڑھا رہا ہے اور اس وقت ہمارے پاکستان کی تعداد جو ہے وہ تقریباً نو کروڑ آبادی وہ ہے جو غربت کی لکیر سے بھی نیچے زندگی گزارنے پر مجبور اڑھائی کروڑ بچہ اس وقت وہ ہے جو سڑکوں پہ پھر رہا ہے لیکن وہ تعلیم حاصل کرنے کی اس کے پاس کوئی گنجائش موجود نہیں ہے اس کے پیرنٹس یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ اسے سکول میں بھیجیں یہ اتنا بڑا استحصال ہے اس ملک کے عوام کا تو یہ مطالبات جماعت اسلامی کے ہیں کہ انہیں پورا کی بجا فرمایا اچھا جاننا چاہوں گی کہ سلوشن آپ کی نظر میں موجود ہیں کیونکہ مسائل ایگزسٹ کرتے ہیں ہم باہر سنتے ہیں کہ ہمارا ملک دیوالی ہونے جا رہا ریاست کے پاس پیسے ہی نہیں ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ غیر ترقیاتی جو اخراجات ہیں ان کو کم ہونا چاہیے اگر جائزہ لیا جائے ایمانداری کے ساتھ تو ہمارے غیر ترقیاتی اخراجات زیادہ ہیں دوسری بات یہ کہ انہی غیر ترقیاتی اخراجات میں جو پروٹوکول ہیں ایک ڈی سیو کا گھر اگر سو کنال کا ہے میں اور کتنا اس کی مینٹینس کی اوپر اخراجات ہیں دیکھیں بیوروکریسی سات سو سے نو سو عرب سالانہ جو ہے وہ کرپشن کے ڈیٹا موجود ہے نا اچھا ہمارا کرز اب آج ہر پیدا ہونے والا بچہ پینتیس ہزار کا کروز ہے یعنی ہمارا کرز وہ بڑھتا چلا جا رہے ہیں اچھا اس کے ساتھ یہ کہ اس کا ایک تو غیر ترکیاتی اخراجات کام کیا جائے دوسرا جو ٹیکنیشن ہوتا ہے اس کی حوصل افضائی ہونی چاہیے کیونکہ اس کو ایک تو اس کو ڈیگریٹ کیا جاتا ہے اس کی ڈیگریشن بند ہونی چاہیے دوسرا اس کو بہتر معافظہ ملنا چاہیے کیونکہ ہمارا یہی ٹیکنیکل مائنڈ باہر جا رہا ہے اگر پاکستان کے اندر اس سے بہتر معافظہ ملے گا اور پاکستان کے اندر اس سے عزت بھی ملے گی عزت نفس اس کی مجرور نہیں ہوگی تو اس کی صلاحیت سے پاکستان فائدہ اٹھائے گا اور تیسری بڑی بات اس وقت ظاہر ہے دنیا کے اندر اے آئی کا ایک لہر ہے ایک فیز ہے اور ہمارے پاس بہت انٹیلیجنڈ نوجوان ہے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے اسے باہر جانے کا راستہ یہاں وہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرے تو بہت تیزی کے ساتھ وہ پاکستان کے اندر رہتے وہ پاکستان کی اکانومی کو بھی بہتر کر سکتا اپنی اور پاکستان کی اور چوتھی بات یہ کہ جو ہمارا باہر گیا ہا اوورسیز پاکستان نہیں وہ پاکستان کے اندر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن مسئلہ یہ کہ ان کا سرمایہ محفوظ نہیں ہے اس لیے وہ انویسٹر یہاں آنے سے پریشان ہے اچھا پہلے تو اگر وہ دیکھیں ادار اداروں کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ کرپشن کو روکے لیکن ہم سب کے سامنے جو حالات اس وقت پاکستان کے موجود ہیں ہر چور کو وہ بات یہ یہ کہ کچھے کے ڈاکو اور پکے کے ڈاکو پکے کے ڈاکو کچھے کے ڈاکو کے ساتھ مہنگائی ہے گربت ہے تعلیم نہ ہونا ہے کیا سمجھتی ہے سب سے پہلی پریاریٹی کیا ہونی چاہیے سولف کرنے کے لیے دیکھیں اگر سب سے پہلی پریاریٹی دیکھیں تو پاکستان ہم نے لیا تھا لا الہ اللہ کے نام پہ اور لا اللہ اللہ صرف کلمہ نہیں ہے یہ پوری تہذیو ہے جو ایک فرد کے ذہن سے لے اس کی پورے اس کو بدل دیتا ہے اور اس کی پوری اپنی شخصیت بدل دیتا ہے اس کا اینر اس کا آوٹر ہر چیز کو بدل دیتا اور جب تہذیب بدلتی ہے تو ہر چیز بدل جاتی ہے اور تہذیب بدلنے کے لیے نظام تعلیم اور ہمارا نظام تعلیم ہماری فکر کے مطابق نہیں ہم تو ابھی تک لاد نکالے کے نظام تعلیم کے اوپر بیٹھیں نہ تو ہمارا نظام تعلیم محب وطن بنا رہے نہ ہمارا نظام تعلیم کوئی مومن بنا رہے اور نہ ہی نظام تعلیم کوئی اچیور بنا آ رہا ہے کہ ہم کسی کام کو کرنے کے قابل کھڑے ہوتے تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے نظام تعلیم کو دیکھنا ہوگا پھر طبقاتی نظام ہر جگہ طبقاتی نظام ہے ایڈوکیشن میں عمرہ کے سکول الگ غربہ کے الگ گھروں میں رہائشی کالونیا فرق مال فرق یہ طبقاتی نظام ہمارے لئے بہت بڑا مسئلہ ہے سو اس ساری سیچویشن کو دیکھتے وے آج کا نوجوان کی آواز بنتے وے میں ایک سوال جو مجھے شاید نہیں کرنا چاہیے لیکن کرنا چاہوں گی کہ کیا جو پاکستان بنانے کا نظریہ تھا جو پاکستان کی تفسوس بھی ہوتا اور حیرت بھی ہوتی ہے کہ ہر وقت کے بعد یہ آواز اٹھتی ہے کچھ تھوڑے دورانی کے بعد یہ آواز اٹھتی ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ پاکستان بنانے کا نظریہ ہی غلط تھا اور پھر ایک اور دعویٰ بھی کیا جاتا ہے کہ اس نے چلنا نہیں ہے یہ ختم ہو تو پاکستان بننے کے بعد ہی کہہ دیا گیا تھا پاکستان دنیا کی دوسری مملکت ہے جو لا الہ اللہ کے نام پہ بنی پہلی مدینہ منورہ اور دوسری پاکستان اچھا مدینہ منورہ کی حفاظت اگر اللہ رب العزت نے کی اور اسے اتنی ترقی دی کہ آدھی دنیا سے زائد حصے پر مسلمان نے حکومت کی تو اس لا الہ اللہ کے نام پر بننے والی مملکت کی بھی حفاظت حقیقت میں اللہ کر رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ دشمن انڈیا ہو اسرائیل ہو امریکہ ہو کوئی بھی ہو کوئی اس کا کچھ نہیں بگار اور لیڈرشپ سے مراد صرف ایک فرد نہیں ہے ایک لیڈرشپ آ جاتی ہے ایک پوری ٹیم آ جاتی ہے تو ہمارے پاس اتنے وسائل موجود ہیں کہ جتنا نوجوان ہمارا باہر جا چکا وہ بھی واپس آئے گا انشاءاللہ اور باہر جو اس کے پاس سرمایہ موجود ہے وہ بھی آئے گا حقیقت میں پاکستانی قوم کے اندر اپنے وطن کے لیے بڑی محبت ہے وہ جان دینے کے لیے بھی تیار ہے وہ مال دینے کے لیے بھی تیار ہے مگر اسے کو راستہ دکھانے والا ہو اس کے سامنے وہ لیڈرشپ موجود ہو جس پر وہ اعتماد کر سکے تو پاکستان انشاءاللہ ہمیشہ قائم رہے گا نہ صرف قائم رہے گا آگے بڑے گا ترقی کرے گا اور نوجوان واپس آئے گا اور اس ملک کے اندر اپنی خدمات پیش کرے گا اور اپنا مستقبل روشن کرے گا انشاءاللہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہم پاکستان بننے کے بعد بہت سٹارٹ صحیح لیڈرشپ کے فقدان کا شکار ہو گئے تھے جو لیڈرز تھے وہ رہے نہیں اور آگے کوئی بنے نہیں ہر سیاسی جماعت نے جب سارا نقصان کر لیا تو ہمیں بتایا کہ اس ملک میں ایک طبقہ ہے فوج ہے جو کہ انٹروین کرتی ہے اور ہماری ترقی کو پیچھے لے جاتی غلطیاں تھی جنہوں نے پہنچ آیا کہ ایک ادارے کو انٹروین کرنا پڑے پھر سارے الزام اسٹیبلشمنٹ پہ اور ہم وہ زبان بول رہے ہوتے ہیں جو کہ دشمن ملک بھی نہیں بولتا بسے یہ بہت ہی افسوس ناک حالات ہیں بلکہ مجھے تو بہت افسوس ہوا پچھلے دنوں جب یوم شہدہ منایا گیا تو میں نے بڑے پڑے لکھے خواتین کو یہ کہتے سنا کہ بہت مجھے اچھا نہیں لگ رہا جملہ بولتے ہوئے یوم شہدہ پہ وہ شہدہ کو خراج تحسین پیش کرنے پر تیار نہیں تھی کیونکہ ان کا تعلق افواج پاکستان سے تھا پاکستان کا وہ یہ ہے کہ عوام اور افواج کے درمیان نفرت پیتا کر دی جائے آج سے کوئی تیس سال قبل ایک ڈاکومنٹ نظر سے گزرا تھا وہ امریکہ کا نیو ورڈ آرڈر اس کے اندر یہ جملہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ ان کا پہلا حدف یہ ہے کہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں وہاں کی افواج اور عوام کے درمیان جو ہے وہ ایک تعلقات کا خلا پیدا کر دیا جائیں اور اگر ہم غور کریں تو اس دہائی کے اوپر یہ منظر ہمیں نظر آ رہے ہیں اور صرف پاکستان میں نہیں ہمیں دوسرے ممالک میں بھی یہ مجھے وہ سنٹینس یاد آ رہا ہے کہ جب صدر عیوب صاحب نے مولانا سے کہا مولانا صاحب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مذہب پسند طبقے کا یا مولوی کا سیاست سے کیا تعلق ہے تو مولانا مرہوم نے یہ جواب دیا رحمت اللہ انہوں نے جواب دیا کہ یہ بات تو صرف آپ کو سمجھ نہیں آ رہی لیکن بارہ کروڑ عوام کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ فوج کا سیاست سے کیا تعلق ہے اصل میں دیکھیں افواج پاکستان ہمارا نوجوان ہیں ہمارے گھر کے بچے ہمارے بھائی ہمارے بیٹے ہمارے ہی لوگ ہیں اب وزیرستان کا حادثہ ہو یا جو بھی سوات اپریشن ہو یا دہشت گدی ہمارے بچے شہید ہوتے ہمارے ہی گھروں نے ہمارے ہی ہاتھ نے جنازے اٹھائے ہیں ہماری اپنی نسل ہے ہمارا سرمایہ افتخار ہے لیکن بہرحال جماعت اسلامی ہمیشہ سے یہ سمجھتی ہے کہ سیاست میں فوج کا کوئی کام جب کوئی ملک میں بری سیچویشن یا قدرتی آفت آتی ہے تو جماعت اسلامی کا رول بہت سراہا جاتا ہے جتنی امداد آئی جماعت اسلامی جو قوم اپنے پیسے کو لے جماعت اسلامی پر بھروسہ کرتی ہے وہ ووٹ کے معاملے میں جماعت اسلامی پر کیوں بھروسہ نہیں کر فنڈز الخدمت فاؤنڈیشن ہی کو ملتا ہے اس لیے کہ سب کو بتا ہے کہ الخدمت کو اگر آپ فنڈز دیں گے تو وہ بالکل فیر طریقے سے مستحقین تک پہنچائے گی لیکن جماعت اسلامی جب الیکشن میں کھڑی ہوتی ہے تو اسے ووٹ نہیں ملتا اس کی ایک بات تو جینرل الیکشن لیکن اگر غور کریں تنظیم اساتذہ جماعت اسلامی کا ہی ایک بنگ تو نہیں کہہ سکتے اسی فکر کے اوپر ہے الحمدللہ گزشتہ کوئی تقریباً پندرہ سال سے وہی لیکچرز اور اسوسییشن جو پرفیسرز اور لیکچرز کی اسوسییشن تھی وہی کامیاب ہوئی اب عرصے بعد اس دفعہ انہوں نے لوز کیا اور اسی طرح پاکستان میڈیکل ایسوسییشن پیما ہر جگہ وہ پڑے لکھے لوگ ہیں ہم اسلامی جمعیت طلبہ یا اسی طرح انجینئرس فورم لائیس فورم اصل بات یہ ہے کہ جو عوام ہے وہاں تعلیم نہ ہونے کے برابر ہے اور دوسری بات یہ کہ ہمارے یہاں پر دین اسلام پہنچا ہے صوفیہ کے ذریعے لہٰذا مذہب کا تصور جو ہے وہ بلکل فرق ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چند مراسم عبودیت ہیں نماز پڑھ لو روزہ رکھ لو بس سپیرچولیٹی کے علاوہ کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا اس وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی کو اگر حکومت دے دیں گے ملک چلائے گا کیسے اس کا کام تو مسجد سنبھالے یہ تو جنازہ پڑھائے یہ تو نکاح پڑھائے بچہ پیدا ہو تو کان میں ازان دے دے ہاں خدمت بھی اس کا کام ہے اس لیے کہ یہ مذہب کے نام پہ ہے مذہب پسند ہے مذہب کی بات کرتے لہذا خدمت بھی کرے دراصل جب تک عمام کے اندر صحیح دین کا فہم نہیں ہوگا انہیں یہ پتہ نہیں چلے گا کہ دراصل سیاست تو خدمت کا نام ہے سیاست تو فلا کا نام ہے سیاست تو وہ کام ہے جس کے لئے انبیاء کرام بھیجے گئے حضرت عیسیٰ کی زندگی حضرت مصہ کی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کوش ابی طالب میں محصور کیوں ہونا پڑا آپ کو ہجرت کیوں کرنی پڑی اگر ہم قرآن پڑھیں اور سیرت انبیاء پڑھیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دراصل دین تو آیا ہی سیاست کے لئے لیکن ہمارے پاس تو پہنچا صوفیہ کے ذریعے اس لئے اس بات کا تصور درست تصوری دین درست نہیں اور مولانا مہدود دیر رحمت اللہ علیہ کا یہی کارنامہ ہے کہ انہوں نے اصل دین کا جو صحیح تصور تھا اس کو جا کر کیا لیکن ہمارا ایک مسئلہ ہے جماعت اسلامی کا جماعت اسلامی میں زیادہ تر لوگ ہیں اور زیادہ تر شہری علاقے کے لوگ ہیں آبادی زیادہ دہی ہے اور دہات کے لوگوں تک ہماری آواز اس طرح سے پہنچ نہیں پاتی کیونکہ میڈیا ہمارے پاس نہیں زہرہ ہم تو پرسن ٹو پرسن رابطہ کرتے ہیں اور ہماری تعداد بھی اتنی وہ ایک ایک فرد کو جا کر تصور دین اس کا درست کرنا جب ہم انشاءاللہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے تو کوئی بھی طاقت دنیا کی کوئی طاقت جماعت اسلامی کا راستہ نہیں روک سکے گی بلکل انشاءاللہ تینکیو سو مچ اور بڑا اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے دین جو ہے وہ صرف عبادات کا یا کسی کی مدد کر دینے کا یا نماز پڑھ لینے کا نام نہیں ہے جب تک ہم اس بات کو نہیں سمجھ پائیں گے شاید ہم اپنے حالات بدل نہ